نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزوال انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجہ اونرہائے کانگریس پارٹی پاس ستمبر کو دلی کے راملیلہ میدان میں مہنگائی اور بروزگاری کے مددے پر ہونی والی ریلی کی تیاریوں کا اجازہ لینے آج بردرامپور پہنچے کانگریس کے راستی مہا سچیف نسیم الدین صدقی انہوں نے پارٹی پتہ دکاریوں اور کارکرتاؤں سے ملاقات کر تیاریوں کا اجازہ لیا پورو منتری نے زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں کانگریس کارکرتاؤں کو دلی پہنچنے کا واہن کیا ہے انہوں نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ گلام نبی آزاد کے کانگریس پارٹی سرگ ہونے کے معاملے پر اگر پیر سے سڑیوی پتی اور ڈال الگ نہیں ہو گئی تو باہر کیسے آئے انہوں نے کہا پتجڑ کے سمیے سڑی پتیاں اور سڑی ڈال گر جاتی ہے جبکہ جو ڈال مضبوط ہوتی ہے وہ شاکھے بن جاتی ہیں وہ گرتی نہیں ہیں پھلتی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ اگر سڑیوی پتیاں اور سڑیوی ڈال الگ ہو رہی ہے تو یہ باہر آنے کا سنکیت ہے انہوں نے کیندر پردیش سرکار کو جم کر کوسا اور آمادی پارٹی کے ضروری سامانوں کی بڑھتے قیمتوں پر چنتہ زتاتے ہوئے دلی میں ہونے والے آندولن میں آمادی کو بھی پہنچنے کا آواہن کیا ہے اگر پتھر نہیں آئے گا تو جد روحے پتھے نہیں آئے گا یعنی اس پیر پہ باہر آنے کے لیے پتھر کی ضرور ہے تو جو کمزور پتھے ہوتے ہیں کمزور تہنیاں ہوتی ہیں وہ پتھر کی سمائے پر وہ گر جاتی ہیں لیکن جو مضبوط شاکھیں بن جاتی ہیں وہ جمعے رہتے ہیں وہ ہلتے نہیں ہیں سدھات اگر زلے کے بیٹریہ گاؤں کے پاس سریو نہر میں مشروع پکڑنے کے دوران گھڑیال فس کر بہار آ گیا جس سے ہر کم مچ گیا تتکال ہی اس بات کے جانکاری بنوی بھاگ کو دیکھے اس دوران برامنوں نے اسے رسے سبان دیا جس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے حالے کی بعد میں بنوی بھا کے ٹیم نے گھڑیال کا ماریکل چیکپ کرا کر ندی میں چھوڑ دیا اس ماملے کی جانکر دیتیو سدھات اگر زلے کے اوپر بھاگ گئی ہے بنوی ادھکاری پردیف کمانتی پانچی نے بتایا کہ جو مریعہ گان شیطر کے بیٹریہ گاؤں میں گرامنوں نے گھڑیال کو باندھ رکھا ہے اس کے جانکاری ہوئی ہم وہاں پہنچے ہیں گھڑیال کو واپس وانی میں چھوڑ دیا گیا ہے ایک سوچنا ہی تھی سٹاف سے دوگریہ گان شیطر سے کہ گرام بی تھریہ میں کوئی ایلیگیٹر یا گھڑیال نکلا ہوا ہے جس کو گرامنوں میں پکڑ رکھا ہے تو اس کا سوچنا ملتے ہی سممندی چھتر کے واندھ روگا رینجر صاحب اور ایس ڈیو صاحب بھی جو دوگریہ گان کے ایس ڈیو ہیں وہ ہی یہاں سے گئے اور انہوں نے گرامینوں سے اس کو راپٹ کیا اور پش ڈاپٹر کو بلائے گیا ہے پش ڈاپٹر نے اس کے سواست کا چکپ کیا ہے سواست کا چکپ کرنے کے بعد اس کو راپٹی ندی میں سرکشت چھوڑ دیا گیا ہے یہ کیسے گرامینوں تک کہتے پہنچ گیا ہے جو کی بھی تگیو نہر نئی بنی ہی ہے ہاں دیکھیں نہر نئی بنی ہے اس کو ندی سے جوڑا گیا ہے اور یہ راپٹی ندی اور آس پاس کی جو بھی ندیاں ہیں وہ ان کے ایک سرکشت واسطحل ہے اسی میں سے یہ لوگ نالے میں مہر میں چلے آئے اور مہر سے ہوتے ہوئے کھیتوں تک آ گئے کاشیپور میں بڑ رہی چوریوں کے مدرزہ رکھتے ہوئے زلے کے ورش پولیس ادیق شاک مہشناتیسی نے پولیس کو نردیش دیا ہے کہ وہ چکنگ ابھیان چلائیں اور نگرشیتر کے ایس پاس اور نگرشیتر میں کبار کا کام کر رہے کباریوں پر بھی پیانی نظر رکھی جائے اسی کو لے کر پولیس کباریوں کی چکنگ کر نکلی سی دوران مگویر کی سوشنا پر کندر تھانا پولیس نے نکلے گھٹکا اور پتے بندھت پولیتھن بنانے کی فیکٹریو پر چھاپے مارک کاروائی کی ہے موقع سے بھاری ماترہ میں کئی برانڈن کمپنیوں کے گھٹکے پتے بندھت پولیتھن اور مٹیریل برامت کیا ہے موقع سے تین لوگوں کو حراست میں پھلیا ہے کباریوں کی دکانوں کی چکنگ کا سگن ابھیان چلایا گیا تھا اس ابھیان کے دوران ایک کباری کی دکان پر جب چھاپا مارا گیا تو وہاں پر دو طرح کے کام کیے جا رہے تھے ایک تو وہاں پر اس کے پاس جو بھی پلاسٹک تھا سنگل لیوز پلاسٹک وہاں پر بنایا جا رہا تھا جبکہ اس کے پاس پلاسٹک کا دارہ بنانے کا لائسنس تھا اس کی آرمو سنگل لیوز پلاسٹک کا نربان کر رہا تھا اور دوسری چیز وہاں پر الگ الگ کمپنیوں کے گھٹکے کے راپر پائے گئے جس میں وہ لوکل طرح سے اپنی ماشین سے گھٹکا بنا رہا تھا اور اس کو اس میں پیکیجن کر کر اس کی سپلائی کرنے کا کام کرتا تھا اس چیز کو دیکھتے ہوئے دونوں کاروائیوں کو دیکھتے ہوئے تھا سنگل نے تین ابیوکتوں کو ہراست ملیا ہے جس میں سے ایک فرمان علی جو کی مکھے اس میں جو کباری ہے وہ فرمان علی ہے اس کا بیٹا رجا چودری اس پورے کام کو دیکھتا تھا اور اس کے ساتھ اس کے دو اور ساتھی جائپال سنگھ اور سانے آلام یہ دو اور یہ تینوں لوگ مل کے یہ کام کر رہے تھے بولن شہر کے تھانہ شیطر سکندر آباد کے پاس تیت گرام پلکھنی والی میں بیوائیتہ انشلی یادف کشو ملنے سے ہڑکم مچ گیا جس کی وجہ سے پریجنوں میں کو رام بچا رہا بتایا جا رہا ہے کہ چار سال پہلے ہی گرام پلکھنی والی میں شادی ہوئی تھی اور فلحال مائی کا پک شسرال والوں پر ہتیا کا آروپ لگا رہا ہے فلحال پر اس نے پوس مارٹم کے لئے شب بھیجا ہے چھاندین کی جا رہی ہے بارہ بنکے میں کوٹے داروں کے قلاف آئے دن شکایتیں ہوتی رہتی ہیں پر شکایتوں کے باب جود بھی کسی کوٹے دار کے قلاف کوئی کاروائی اب تک نہیں دکھائی دی ایسے ایک معاملہ رام نگر کے گرام آگانپور کے مکیش کا ہے مکیش کی بات صحیح مانی جائے تو مکیش نے دو بجے دوپہر کو کوٹ اپنے راشن لے گیا تھا وہاں پرارتی کو چاول دے دیا گیا پرچنی نہیں دی گئی جب مکیش نے کوٹے دار سے اس کو لے کر آپتی جتائی تو کوٹے دار نے اور اس کے بھتیجے نے مکیش کو دھاکا دیا اب دکتہ کی ہے اور کوٹے سے ہی بھگا دیا یہی نہیں دبنگ کوٹے دار نے لابارتی کا راشن کٹوانے کی بھی دھمکی دی ہے پوروی بھاگ اس کی جیب میں اور چاہے جہاں چلے جاؤ سنوائی نہیں ہوگی ایسا انہوں نے کہا ہے جس پر پرچنی شکایت کی لیکن بجائے کوٹے دار پر کاروائی ہونے کے یہاں کی سبھی جانکاری جب کوٹے دار کو ہوئی تو اس نے جان سے مالنے کے دھمکی دیتے ہوئے شکایت کرتا سے اپنی شکایت شگر واپس لینے کے لئے دباب بنایا میں کوٹے دار کے خلاف بتانے چاہتی ہوں کوٹے دار میرے دیور گئے تھے پرچی کٹنے اور ان کو دھکا دی اور گالی دی بھدی بھدی اور چینی نہیں دیے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم پیسے دے لیں گے جب وہ پیسے مانگے تو ان کو پکڑ کر وہ کہہ ہم جب چینی نہیں دیں گے تو ہم چاول بھی نہیں لیں گے وہ چاول کہیں ہمارا لے لو جب چاول لو ڈال لیں گے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کھئیتی پرچی گاڑ دیتے ہیں پرنٹ بھی نہیں ہوتی ایسے کاغت کو لکھ کے بتا دیتے ہیں پرچی انگھٹھا لگوار لیتے ہیں پھر راست نہیں دیتے ہیں سدات اگر زلے کی دو مریہ گنچ بدان سبھا سے سپاہ بدھائک کا اسپطالوں کا نیرکشن لگا تاہر جاری ہے سپاہ بدھائک سیدہ خاتون دو مریگا جگدان سبھا میں پڑھنے والے سامدھائک سواسکیندر لٹیرہ کا اوچھٹ نیرکشن کیا جہاں پر ان کو آنے کو کمیاں ملی ہیں اسپطال میں دباؤں کا آبھاو ہے مہیلہ ڈاکٹر نہیں ہے امرانس کی ویوستہ نہیں ہے اسپطال پوری طرح جنگل میں تبدیل ہے سواف صفدہوں سے وہاں کے مریض پوری طرح سے پریشان ہے کسی طریقہ کا سواستہ لاب مریضوں کو نہیں مل پاتا جس کو لے کر وہاں پر موجودہ تیماردار مریض بدھائک سواسکیندر لٹیرہ کی کمیوں کو ایک ایک کر کے گنانے لگے جس کی وجہ سے بھاری بھیڑی کھٹا ہو گئی پوری اسپطال کی بات کریں تو اسپطال بدھائلی کا عالم پوری چرم پر ہے اسپطال دور سے دیکھنے میں لگتا ہے یہ کوئی جوجر بھون ہے جہاں خاص پوچھ اگے ہوئے ہیں میں نے بھی یہاں آ کر پوچھا جنتا یہاں کی تمام ابھی بھی کھڑی ہے انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک ہی دوا ملتی ہے اور ساری دوایں نہیں ملتی ہے تو میں نے سیموں سے بات کیا تو کہنے لگے ایسی بات نہیں ہے یہاں دوا ہے لیکن ان لوگوں کی شکایت ہے کہ یہاں پٹی بھی نہیں ہوتی ہے جلدی کہتے ہیں تو پٹی نہیں کرتے ہیں گلوکوز نہیں چڑھاتے ہیں اور ہمیں گیس کی دوا نہیں مل رہی ہے ہم نے سیموں سے بات کیا کہا کہ یہاں پہ ہر دمائے ہونے چاہیے اور یہاں کے جو بھی بات کے لوگ بیٹے تھے انہوں نے کہا ساری دوایں ہیں صرف گیس کی دوا نہیں ہے لیکن یہاں کے لوگوں کو بہت شکایت ہے گندگی بھی بہت ہے بات روم میں اور یہاں ایک محلہ وہاں پرنگنٹ ہے جس کا پرسو ہونا ہے وہ بھی لیٹی ہوئی تھی لیکن یہاں کوئی امبولینس کی بہستہ نہیں ہے کہ گاؤں میں اگر کسی محلہ کو پرسو کا درد ہو تو وہ کوئی چلا آئے اس کے لیے میں ہر سنبھو کوشش کروں گی یہاں سے اچھی سے اچھی صدہ ہو محلہ اسپتار میں سیکنڈ ہینڈ فون کو لے کر ویواد میں بردیب کمان نامک یوگ پر دھادر تیار سے حملہ کر دیا گیا سیکنڈ ہینڈ فون کو خید کر واپس کرنے کو لے کر ویواد ہوا ہے فون واپس کرنے کی بجائے دبنگ نینپال نے یوگ پر ضرور دار حملہ کر دی وہ کو علاج کیلئے اسپتار مرتی کر آیا گیا ہے معاملے کی جانچ میں پولیس جوٹی ہوئی ہے اتبردیش سرکار کے پورو راج منتری اور ورطمان ویدھائک جو پرکاش نشاد کے بیٹے ویشو ویجائے نشاد نے بدوارکور اتبرستہ تدلیب جسوال کے پرستان پر پتہکار سے وارتہ کرتے ہوئے کہاں کی ویڈیو پر پور منتری رامبال نشاد کے بیٹے دوارہ فرضی طریقے سے من کر نیائے لے دوارہ مقدمہ پنچے کے تکرائے گیا ہے جو نیرہ دھار ہے چپکہ پور منتری رامبال نشاد کے بیٹے پرمینشاد نے سویں گینہ دیوی سے زبریہ زمین بے نامہ کلوا لیا مجھے نیائے لے اور پرشاشن پر پوری طریقے سے بھروسہ ہے تیرے اوپر کل سوشل میڈیا کے مادھن سے میں دیکھا ایک اپرادی پرویرد کے لوگ ہیں جو پورو میں ساماجوادی پارٹی کے اہن سے پرتیاسی تھے شریرہ رامبال نشاد جی اور ان کے پتر ایک گریب کی جمین جو لبک پچاس لاک سے اوپر کی جمین ہے دو بہنوں کی جمین ایک اہی بہن سے جبرجستی کرنائپ کرا کے اور رجشتی کرالیے جس کا وہ نیائے کے لیے مقدمہ کہ ان کے اوپر دو مہینہ پورو مقدمہ ہوا اور پولیس بیویچنا کر رہی ہے جاج کر رہی ہے اسے جاج سے پولیس کو ہٹانے کے لیے اور اس جمین کو جبرجستی کبجہ کرنے کے لیے انہوں نے کوٹ کو گمراہ کر کے ہم سے ملنے کی بات کہی ہے اس تاریر میں ہم سے بات کرنے کی بات کہی ہے جبکہ ہماری اور ان کی کوئی ملاقات نہیں ہے ان کے پتا اس ردھپور سے سماجوادی پارٹی کے سپا کے پرتیاسی تھے اور ہمارے راجنیتک پرتیدوندی ہیں اور جس اپرائل مارچ مہینے کی وہ بات کر رہے ہیں اس اپرائل مارچ مہینے میں چناؤ کا سمیہ چل لاتا ان سے ہماری کبھی کوئی ملاقات نہیں کبھی بات نہیں ہے اور مجھے پورا پولیس پہ اور نیالے پہ وشواس ہے اور جو پھرجی مقدمہ انہوں نے نیالے کو گمراہ کر آ کے آدیس کر آیا ہے اس کا میں چاہتا ہوں پولیس جاج کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کر کے جمتہ کے بیچ میں رکھنے کا کارے کرے اور دوئے کے ہر پارپل تھانے میں دنا دیکھ دارگا کی ٹوپی ایک بندر لے کر بھاگیا کافی دیر تک وہ اس کے ساتھ کھیلتا رہا اور سوران ٹوپی شروعانے کے تباہم پریاس پوریس کرمیوں نے کی جس کے بعد بندر ٹوپی فکر بھاگ نکلا ملرامپور پہنچے ڈیپٹی سی ایم رجیش پاٹھک ڈیپٹی سی ایم کا کافیلہ بیجے پی دفتر پہنچا کار کرتا ہوں اور پتادی کاریوں اسے مراکات ہوئی ہے زلان میموریل چکس سالے کار نے ارکشن کیا ڈیپٹی سی ایم کے دوری کو لے کر پرشاہ سن پوری طرح سے الٹ رہا پتے پور زلے کی اسے اینگنج تھانہ شیطر کے ایک دھائی کا پوروہ ماجوے گڑیش پر گاؤں کی رہنے والی قسمہ دیوی پتنی ہیرلال نے پولیس ادیکشہ کاریلے پہنچ کا ارسپی کو شکایتی پتر دیتے ہوئے آروپ لگایا ہے کہ اس کا مکان کا کچھ حصہ گر گیا تھا جس پر گاؤں کے کچھ تبنگلوک جبرن گھر میں جانور باندھ کر قبضہ کر رہے تھے جس کے شکایت تھانے میں کرنے پر شکایت سننے کے بجائے داروگا نے دس ہزار رشوت کی مانگ کی ہے جس پر رشوت دینے سے بنا کرنے پر موقع پر جا کر داروگا نے دبنگلو کے ساتھ مل کر گھر کے بچے وے سبھی دیوار کو گرا دیا اور قسمہ کی زمین پر جبرن قبضہ دبنگلو نے کرا دیا ہے اس کے سنوائے نہ ہونے پر پلیس صدیق شک کرا لے آکر شکایتی پتر دیتے ہوئے کاروائی کی مانگ کی ہے یہ ماملہ چوبیس اگست کا چوبیس اگست کو داروگا نے پیڑتہ کو نہیں آئی دلانے کے بجائے دبنگلو کو جبرن قبضہ کرا دیا مل کر مائلہ نے کہا ہے کہ اگر اس کو نہیں آئی ہی نہیں ملتا تو وہ تھانے کے سامنے دھانے پر بیٹ جائے جس کی ذمہ داری زلا پرشاسن کی ہوگی اور اسی قبر پر زیادہ اپڈیٹ کے لئے میرے سے یہ ہوگی بابلو سنگھ میرے ساتھ فون لائن بجوڑ گئے ہیں بابلو کیا کچھ اپڈیٹ مل پا رہا ہے داروگ پر پڑتہ گمبیر آروپ لگا رہی ہے دس ازار رشوت مانگنے کا آروپ ہے مل پایا ہے کاروائی کی جائے گی شکریہ تمام جانکاری پہنچانے کے لئے تو فتح پور کا ایک پورا معاملہ ہے جہاں پر ایک پڑتہ نے داروگا پر دس ازار رشوت مانگنے کا آروپ لگایا ساتھ ساتھ کہ آئے کہ اس کی جو گھر کی دیواریں ہیں وہ بھی داروگا نے جبرن دبنگوں کے ساتھ مل کر گروا دی ہے سپا ودای خاتون نے زلادکاری سنجیو رنجن کو گیا پندیا ہے زلے کو سلکہ خوشید کرنے کو لے زلادکار کو گیا پندیا گیا کسانوں قید کے لئے سپا ودای سیدہ خاتون نے گیا پندیا زلادکاری سنجیو رنجن کو مریع گنج ودای سیدہ خاتون نے گیا پندیا ہے سال بیچ آنے کے بعد بھی تراخن کے مکہ منطر پرشکا سنجیو دوارہ آشو ورکل سے کیے گئے وادی کو پر نہیں کرنے پر آگ روش ورک کیا اور دھرنا پردیشن کرتے جم کرنا آرے مردکو کیا آشو کو سمجھ سے راحت راشی مل سکے یون ونطری دھام کے پیدل مارگ جوان کے چٹی سے دو خلیو میٹر آگے بھندیلی کار پر یادتیو کی آب جاہی مارگ پوری طرح شتیق رست ہو گیا ہے اور وہی یادتیو کو دوسرے باگ جاہی کروائی دورہ جو لوگ نرمان سستہ ہے یہاں پر کارے دائی سستہ ہے اس کے دور آبی تک یہاں پر کوئی بھی کار یادتیو مردی نردیش دیئے رودپر میں کبار کی دکان میں رکھ گیا سرینڈر کی ساپ کے بات پر اس پر شاہ شتر میں کباریوں کی دکانوں میں چکنگ ابھیان چلایا تحصیل دار جب مہن تپاتھی نردائی کے کچھ کباریوں کے پاس سکرپ روپ میں آکس سرینڈر ملے سرور نگلی نینطال کے تلی تال میں بھگوان گنیش یطورتی پر دھون دھام کے ساتھ منای گیا اس موقع پر نینطال ویدھائی سریت آدی نے مہیلاؤں کے ساتھ گنیش بھگوان کی پوز بھگوان گنیش پوز دیش پر دیش آدی دیتی ویدھائی سب بھگوان سب بھگوان 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 گنیش پوز آدی پر ساتھ گرہن کیا اور اس کے ساتھ فیلال خبروں میں اتنا ہی آپ بنی رہی نیوز فال انٹیا کے ساتھ